ہیلو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم سبھی کتب مشتری کا خلاصہ کریں گے کتب مشتری گول کنڈا کی پہلی تبازات مسنوی ہے اس مسنوی کو لکھا ہے ملہ عصد اللہ وجہی نے سولہ سو نو میں بادشاہ کلی کتب شاہ کی فرمائش پر تو چلیے شروع کرتے ہیں ابراہیم کتب شاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا دعاوں کے بعد ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا جوان ہوا تو اس کے حسن اور بہادروں کی دھوم مجھ گئی ایک رات خواب میں اس نے ایک پری روکو دیکھا اور ہزار جان سے خوابوں کی شہزادی پر عاشق ہو گیا اب جو آنکھ کھلی تو عجب علم تھا سوائے رونے کے اسے کوئی چیز نہیں بھاتی تھی بادشاہ کو معلوم ہوا تو بہت پریشان ہوا شہزادہ کے لئے کرناٹا گجرات چین اور ایران کی دو شیزاؤں کو جمع کیا اور کہا کہ کتب شاہ ان میں سے تمہیں جو بھی پسند ہو مجھے بتاؤ لیکن شہزادہ پر کسی کا جادو نہ چلا بادشاہ نے شہزادے سے کرید کرید کر پوچھا تو اس نے خواب کا واقعہ سنایا اب تو بادشاہ کو اور فکر دامنگیر ہوئی اس نے مشورے کے لئے اتارت کو طلب کیا اتارت اپنے زمانے کا لاسانی مصور اور ساری دنیا کا سفر کیے ہوئے تھا جس کا دلچسپ مشکلہ عورتوں کی تصویریں جمع کرنا تھا بادشاہ کے بات سن کر اتارت نے کہا کہ اس وقت دنیا کی حسین ترین دوشیزہ بنگالے کی شہزادے مشتری ہے اس کی ایک پہن زہرا ہے جو حضرت دعوت سے زیادہ خوش حال ہان ہے اس نے کہا کہ مشتری کی ایک تصویر بھی اس کے پاس ہے تصویر لاکر بادشاہ کو دکھائی بادشاہ نے شہزادے کو دکھائی شہزادہ تصویر دیکھ کر پیچان گیا کہ یہی وہ خوابوں کی پری ہے اب شہزادہ اور اتارت سوداگر بن کر سفر پر روانہ ہوتے ہیں کہیں پہاڑ جیسے ازدہوں سے مقابلہ ہوتا ہے کہیں آمل وعابد سے ملاقات ہوتی ہے اور کہیں بادشاہ مغرب کی بیٹی سے چلتے چلتے ایک ایسے مقام سے بھی گزرتے ہیں جہاں ایک راکشس رہتا ہے ایک دیو رہتا تھا راکشس بہت بڑا اور بہت بدصورت تھا شہزادہ اس کے قلعے کے طرف جاتا ہے تو وہاں اسے ایک آدمزاد ملتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ راکشس جہاں بھی آدمزاد کو دیکھتا ہے پکڑ لیتا ہے اور اسے بھی اس نے قید میں رکھ رکھا ہے اور وہ حلب کے بادشاہ سرطان خان کی وزیر آزم اسد خان کا بیٹا ہے کس کا بیٹا ہے کہ وہ حلب کے بادشاہ سرطان خان کے وزیر آزم اسد خان کا بیٹا ہے مریخ خان نام ہے کیا نام ہے مریخ خان خواب میں ایک پری روح کو دیکھ کر عاشق و دیوانہ ہو گیا ہے اور اسی پری روح کی تلاش میں جس کا نام زہرہ ہے اور جو بنگالی کی شہزادی ہے جو لوگ ساتھ تھے وہ دگا دے گئے اب میں اکیلا اس خرابے میں قید ہوں پوچھنے پر محمد قلی نے بھی اپنا حال بیان کیا اور کہا کہ اب ہم دونوں دوست ہیں اور ان دو مچھلیوں کی طرح ہے ان دو مچھلیوں کی طرح ہے جو ایک ہی جال میں فض گئی ہوں ابھی یہ بات خوئی رہی تھی کہ سامنے سے راکشت آتا دکھائی دیتا ہے شہزادہ آیت القرصی کا حصار بانتا ہے اور جنگ کر کے راکشت کو قتل کر دیتا ہے یعنی شہزادہ راکشت کو مار ڈالتا ہے اب پھر یہ سفر پر وانہ ہوتے ہیں اور پھر یہ پھر سے سفر پر روانہ ہوتے ہیں اور قلعہ گلستان میں پہنچتے ہیں جو پریوں کا علاقہ ہے یہاں مہتاب پری شہزادہ پر عاشق ہو جاتی ہے اور شہزادہ کو محل میں بلاتی ہے شہزادہ دوران ملاقات راکشت کو حلاق کرنے کا واقعہ بیان کرتا ہے یہ سن کر مہتاب پری خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آج وہ بھی آزاد ہو گئی ہے اس پر محفل عیش کا حکم دیا جاتا ہے اور شراب کا دور چلتا ہے شہزادہ مہتاب پری کے ساتھ عیش و عشرت میں مشغول ہو جاتا ہے تو اتارد قطب شاہ سے بنگالہ جانے کی اجازت طلب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جلد شہزادہ کو وہاں بلائے گا اتارد بنگال پہنچتا ہے اور شہزادی کے محل کے قریب ایک جگہ پر مصوری شروع کر دیتا ہے اس کے کمال فن کی شہرت سارے ملک میں فیل جاتی ہے اور مشتری اسے بلوا کر محل کو آراستہ کرنے کا حکم دیتی ہے اتارد دن رات لگ کر محل کو آراستہ کرتا ہے سجاتا ہے سوارتا ہے مشتری دیکھتی ہے تو دنگ رہ جاتی ہے اتنے میں اس کی نظر ایک تصویر پر پڑتی ہے جسے دیکھ کر مشتری دیوانی سی ہو جاتی ہے بلکل بے چین سی ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ کس کی تصویر ہے اتارد بتاتا ہے یہ قطب شاہ کی تصویر ہے لیکن ایک پری اس پر آشک ہو گئی ہے مشتری یہ سن کر رونے لگتی ہے اتارد یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ وہ اسے جلد بلوا دے گا اور شہزادے کو بلوانے کے لیے ایک آدمی بھیجتا ہے جیسے ہی شہزادی جیسے ہی شہزادی کو اطلاع ملتی ہے وہ مہتاب پری سے اجازت لے کر روانہ ہو جاتا ہے مہتاب پری اسے بطور نشانی ترنگ پادپا گھوڑا دیتی ہے کونسا گھوڑا دیتی ہے ترنگ پادپا گھوڑا دیتی ہے بنگال پہنچ کر مشتری سے ملاقات ہوتی ہے شراب کا دور چلتا ہے اور دونوں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ اتارد کو کہنا پڑتا ہے کہ اے شہزادے اے شہزادے تو چل یہاں سے شہزادہ قطب شاہ مریخ خان کا حال بھی بیان کرتا ہے اور تیہ ہوتا ہے کہ زہرہ سے شادی کر کے بنگالہ کی بادشاہ مریخ خان کو دیت دی جائے اس کے بعد قطب شاہ مشتری کے ہمراہ دقن روانہ ہوتا ہے اور وہاں دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوتی ہے اور باپ قطب شاہ کو اپنی سلطنت دیتا ہے اور یہ کہانی یہی پر یہ مسنوی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اب میں آپ سب کو کرداروں کی پہچان کراؤں گی یعنی قطب مشتری جو مسنوی ابھی آپ سب دیں اس کا خلاصہ سنے اس کے کرداروں کی پہچان بتاتی ہوں کہ مسنوی قطب مشتری میں شہزادے کا نام قطب ہے اور اسی مناسبت سے مشتری زہرہ اطارد مریخ مہتاب بہت سے نام ہیں جو سیاروں کے نام ہیں کس کے نام ہیں مشتری زہرہ اطارد مریخ مہتاب بہت سے نام ہیں جو سیاروں کے نام ہیں سوری سیاروں کے نام ہیں قطب مشتری کو وجہی نے صرف بارہ دن میں مکمل کیا تھا کتنے دن میں بارہ دن میں قطب مشتری یعنی مسنوی قطب مشتری کے کردار بھی بارہ ہیں کتنے ہیں بارہ ابراہیم قطب شاہ ہیرو کے والد ہیں کس کے والد ہیں ہیرو کے یعنی قطب شاہ کے محمد قلی قطب شاہ ہیرو ہیں محمد قلی قطب شاہ قطب مشتری کے ہیرو ہیں مشتری ہیروین ہے جو مسنوی میں بنگالے کی شہزادی ہے زہرہ جو حضرت دعوت سے زیادہ خوش 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 جو شاہ سرطان کی وزیر آزم عزد خان کا بیٹا ہے مری خان کون ہے جو شاہ سرطان کے وزیر آزم عزد خان کا بیٹا ہے اتارت جو اپنے زمانے کا لاسانی مسور ہیرو کا رازدار اور مشیر ہے جس کی رہنمائے سے کتب شاہ اور مشتری کے درمیان کٹھن منزلے تہ پائی جاتی ہیں عزد خان کون ہے جو حلب کے بادشاہ کا وزیر آزم اور مریخ کا باپ ہے شاہ سرطان شاہ سرطان حلب کا بادشاہ ہے کہاں کا بادشاہ ہے شاہ سرطان حرب کا میروان مشتری کی دائی اور رازدار ہے مہتاب پری جو شہزادہ پر آشک ہوتی ہے مہتاب پری کون ہے جو شہزادہ پر آشک ہوتی ہے اس طریقے سے بہت سے اس میں کردار ہیں جس کو